سالے گزرے انڈیا کے اندر حضرت حسن رحمت اللہ علیہ ان کی یہ کرامت تھی اور ان کا اللہ کی ذات سے ایسا تعلق تھا کہ ان کے پاس جو کوئی آدمی بیٹھتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتے تھے قربان جو کتنی بڑی نعمت ہے تو جو بھی ان کے پاس بیٹھتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب کا زیارت کرواتے تھے خواب میں تو ایک دفعہ ان کی اہلیہ نے ان سے گلا کیا کہ حضرت سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے لیکن میرے ساتھ ابھی تک نہیں ہوا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا تمہارے پاس تمہارا دلہن والا جوڑا ہے فرمایا جی وہ زیورات ہیں فرمایا جی تو فرمایا یہ پہل لو آج پہن کے بیٹھ جاؤ اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس گڑیا نے بڑی ہو چکی تھی عمر تو نہیں تھی جوڑا نکالا دلہن بن کے زیورات پہنے بیٹھ گئی اللہ اکبر ادھر سے ان کا بھائی آ گیا اور پہلے زمانے میں یہ بات ضرور تھی کہ اگر سکا بھائی بھی آتا تو وہ اپنے بہنوئی سے جب تک پوشتا نہیں تھا تو گھر میں نہیں آتا تھا آج معاملات کچھ اور ہو گئی ہیں ہر چیز عام ہو گئی ہے جو آتا ہے گھروں میں چلا جاتا ہے تو اس نے آئے اور حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ میں اپنی پینا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو حضرت نے فرمایا کیوں نہیں آپ جائیں اندر گئے بھائی صاحب تو دیکھا بہن کی کیا عمر ہے اور دلہن کا جوڑا پینا ہے اور جو ہے نا جی زیورات پہنے ہوئے ہیں اور بیٹھی ہیں دلہن بن کے بھائی اندر گیا بھائی نے کہا کہ یہ کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے اب عمر ہے آپ کی تو اس بہن کو غصہ آیا کہ یہ بزرگوں نے حضرت نے خود ہی مجھے کہا اور خود میری بیستی کروا دی مجھے اتنی باتیں سنوا دی ان کو بیج کے اس نے اپنے وہ کپڑے پھاڑے وہ زیور پھینکے روتی روتی بیٹھ گئی یہاں تک کہ نیند آگئی جب نیند آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی خواب میں جب زیارت ہوئی اور اٹھی تو بڑی خوش تھی اور بزرگوں سے فرمایا آج مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے آپ واقعی اللہ والے ہیں تو ان بزرگوں نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا بھلی مانس اصل میں میری کسی بزرگی کا کوئی کمال نہیں ہے آج جو تڑپ آج جو دکھ اور آج جو آنسو سچے دل سے تیرے دل سے نکلے تیری آنکھوں سے نکلے اللہ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ نے تجھے اپنے حبیب کا دیدار کروا دیا ہے آج دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آج دل میں وہ محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالنے کی ضرورت ہے آج وہ اپنے اندر کا میں مارنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ میں مار جائے گی یہ میں کا پردہ ختم ہو جائے گا اس وقت پھر اللہ بھی سامنے ہوں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے ہوں گے حضرت مولانا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب میں مر جاتی ہے ان کا ایک خادم تھا جو ان کے پاس رہتا تھا خادم صفائی کر رہا تھا کمرے کی تو شیشہ گر گیا جو حضرت دیکھا کرتے تھے شیشہ گرہ ٹوٹ گیا اب خادم پریشان کہ حضرت جب نہ آئیں گے تو شیشہ مانگیں گے کیا کروں گا میں بارحال حضرت نہائے نہا کے آئے پوچھا شیشہ کہاں جی شیشہ دو اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹوٹ گیا اس نے کہا اللہ کا حکم آیا اللہ کی قضاء آئی تو وہ شیشہ ٹوٹ گیا میں کیا کروں حضرت کو یہ جملہ اس کا اتنا پسند آیا اور آگے فرمایا یار بالکل ٹھیک ہے کہ اب نہ شیشہ ہوگا نہ دیکھیں گے اور اس ٹیم میں اپلا کے محبوب کی اور اللہ کا ذکر لیا کریں گے تو دیکھیں جب انسان کے اندر کی میں مرتی ہے جب انسان کا اندر ختم ہوتا ہے جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے لئے کئی راہیں کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی زندگی کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے